موسیقی بانی پی ٹی آئی فوج سے مذاکرات کیلئے تیار ہیں کہتے ہیں فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے ہم مذاکرات کریں گے فوج پر کبی الزامات نہیں لگائے صرف تنقید کی بانی پی ٹی آئی کے اڈیالہ جل میں صحافیوں سے گہ رسمی گفتگو سیاسی جماعتوں سے مذاکرات نہ کرنے کے سوال پر بولے ایسا یہ ایف سی کیا ہے محسن نکوی کون ہے ملک میں اگر ایلانیا مارشلو ہے محسن نکوی انہی کا تو نمائندہ ہے وہ یہاں انہی کے ذریعے پہنچا محسن نکوی کو مذاکرات کا اختیار دینے کے سوال پر بانی پی ٹی آئی نے کہا محسن نکوی سے کبھی بات نہیں کروں گا حکومت کا ایک ہی مقصد ہے پی ٹی آئی اور فوج کو لڑوا کر ہماری جماعت ختم کرائیں چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ میرے مقدمات سے الگ ہو جائیں بانی پی ٹی آئی نے وزیرالہ پنجاب مریم نواز کو فاشسٹ قرار دے دیا ایک ٹی لر اس ملک میں چلایا گیا میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا اس کے بعد اب نئی فلم آئی ہے مجھ سے پلیز بات کرو کہ نیوٹریلٹی والا اعلان ہوا تو انہوں نے کہا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے اور نیوٹرل تو کوئی چیز نہیں ہوتی جب ادارہ نیوٹرل ہوا تو اس کے بعد اب آپ اپنی حمایت مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میری حمایت کی جائے جو ہر بات پر ایک یوٹرن ہے اور ان کو یہ بات قابل قبولی نہیں تھی کہ ادارہ نیوٹرل ہو گیا اس لیے اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ فوج کے ادارے کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے سیاست میں ملوث کیا جائے کسی کو نہیں چھوڑوں گا سے مزاقرات کرنے تک بات آ گئی آپ کبھی گریبان پکڑتے ہیں اور کبھی پاؤں میں گرتے ہیں یہ فوج کو سیاست میں ملوث کرنا چاہتے ہیں وزر اطلاع تاولہ تارڑ کا ردیعمل کہا بانی پیٹے کہتے تھے نیوٹرل تو جان پر ہوتے ہیں جب ادارے نیوٹرل ہوئے تو آپ حمایت مانگ رہے ہیں اب نئی فیلم آئی ہے پلیس مجھ سے بات کریں بانی پیٹے نے ملکی مفادات کے خلاف سیاست کی ملکی سلامتی پر کوئی کامپرومائز نہیں کیا جائے گا سینئر وزیر بنجاب ماری مورنگزیپ نے کہا معافی نہیں مانگو گوالا خود ساختہ انقلابی منتوں اور ترلوں پر اتر آیا شعاطہ کی آدگاروں کی توہین یہ تنقید نہیں ریاست پر حملہ ہوتا ہے فوجی تنظیبات پر حملے کرنے پر فوج سے معافی مانگو مزاکرات نہیں چاہے وہ عدالت عالیہ ہو یا عدالت عزمہ ہو انہیں آئین کی تشریح کا اختیار جو ہے وہ تو پوری ایک برادر کونسٹیوشنل سکیم میں ہے لیکن آئین کو ری رائٹ کرنے کا یا آئین کی حیت تبدیل کرنے کا یا آئینی شکوں میں لکھی ہوئی چیزوں کو ایک نیا رنگ دینے کا اختیار نہیں ہے ماضی میں بھی کچھ ایسے ڈیسیئنز آئے فیوچر میں بھی آئیں گے عدالتوں کو آئین کی تشریح کا اختیار ہے دوبارہ لکھنے کا نہیں ایسے فیصلے ماضی میں بھی آئے اور مستقبل میں بھی آئیں گے اس پر پارلیمنٹ میں بات کرنی کی ضرورت ہے وزیر قانون عظم نظیر تارن کا قومی اسیملی میں اظہار خیال کہا کسی کو قتل کے فتوے جاری کرنے کا حق نہیں علی محمد خان بولے ریاست کے علاوہ کسی اور کو سزا دینے کا حق نہیں اس سے پہلے عوام نکلے اور وہ خود انصاف کرے حکومت اور سپریم کورٹ اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں عبدالقادر پٹیل نے کہا قتل کے فتوے کی اجازت نہیں دی جا سکتی خیبر پختون قوام مونسون کا توفانی سپیل 24 گھنٹے میں 13 افراج جانبہاق 6 زخمی در آتم خیل پہ سلابی ریلے نے پورے قاندان کو لکمائشل بنات کیا گھر کی دہکانے میں پانی داخل ہوا 10 افراج جانبہاق 6 بچے اور 3 قاتین شامل کسی کو نکلنے کا موقع ہی نہ ملا دیر لورپ میں لینڈ سلائڈنگ سے دو بھائی جانبہاق ہریپور میں جھت گرنے سے ایک شاق شامل حق ایک زخمی سلابی ریلوں میں 16 گھروں کو نقصان پہنچا فصل تباہ چدرال زواد اور بالا کوٹ پہ بھی پل بہ گئے کراچی میں کالی گھٹاؤں کے دیرے شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش شاہرہ فیصل بہادر آباد لائن زیریہ اور ملیر میں بادل برس پڑے سردر گلچن اقبال یونیورسٹی روڈ اور ایف بی ایریا میں بارش شاہ فیصل کولونی لانٹھی قائد آباد اور محمود آباد میں عبر رحمت برسا لاہور میں کالی گھٹائیں وقفے وقفے سے بارش حبس برقرار اسلام آباد ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی سینٹرل سیکیٹریٹ فاری ڈی سیل کرنے کا حکم سی ٹی آئی آفیس سیل کرنے کا حکم کالا دھمکرار پی ٹی آئی کو ایک ہفتے میں آگ سے بچاؤ کے حفاظ تھی انتظامات کی ہدا ہے عدارت نے کہا پی ٹی آئی سیکیٹریٹ چھت پر فائر پمپ آلک سے پانی کا ٹینک اور مینول الارم سسٹم لگائے کی آپ نے مشورہ دیا تھے عمران خان صاحب کو پنجاب کی گورمت چھوڑ دیں خابر پک تنکواہ کی چھوڑ دیں دی ہمڈر پرسنٹ دیا تھا بلکل آپ کے ساتھ اور کون تھا نہیں یہ سب سے پہلے شروع ہوا تھا جب ہمارا پنڈی میں جلسہ ہوا تھا تو شاہ محمد قریشی صاحب نے یہ تجویز دی تھی اور اس کے بعد خان صاحب نے مشورہ کیا بلکل میرے ساتھ بھی کیا ایم شور اور لوگوں کے ساتھ بھی کیا ہوگا تو میں نے اور حماد حماد عزر کے ساتھ ہم لوگوں نے کہا جی بلکل توڑ دا ہمارے میرے ساتھ خرالہ دا بھی کافی دل کیا تھا اور میں نے انہیں کہا جی بلکل توڑ دینی چاہیے میں اسمبلی اور میں اب بھی سمجھتا ہوں آج جو پی ٹی آئی کا روج ہے وہ انہی بڑے فیصلوں کے وجہ سے بانی پی ٹی آئی کو صبحی اسمبلیہ توڑنے کا مشورہ میں نے دیا تھا سابق وفاقی وزیر فواد چہدری کی ایکشپریس نیوز کے پروگرام کل تک میں گفتگو کہا اسمبلیہ توڑنا درست فیصلہ تھا آج پی ٹی آئی کو اسی فیصلے کی وجہ سے سب کچھ ملا ہمارا یہ گھرنا پاکستان کے عوام کو ریلیف دلانے کے لیے آپ سب جانتے ہیں کہ بجلی کی شکمتیں اور اس کے بل اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ کسی طبقے کے لیے بھی یہ بل ادا کرنا ممکن نہیں رہا یہ ممکن ہی نہیں رہا کہ لوگ یہ بھاری بل بھی دیں اور اپنے بچوں کو بھی اسی طرح پڑھا سکیں اپنی ضروریات دیگر پوری کر سکیں لوگ کیا کھائیں پیئے کیا بل دیں جو قرائے پہ رہتے ہیں وہ کیا قرائے ادا کریں یہ مجبوریاں نہیں ہیں بلکہ یہ نالائیٹی ہے نا اہلی ہے کرپشن ہے جس کا جو بکتان ہے وہ پوری قوم بگت رہی ہے جماعت اسلامی کے بسلے کی قیمت پہ کمی کے لیے راولپنڈی پہ دھرنا سواری وزیر داخلہ محسین نکوی کا رہنما جماعت اسلامی لیاقت بلوچ سے رافتہ مذاکرات کا دوسرا دور دوپہت تین بجے شروع ہوگا ابھی جماعت اسلامی آفیس ٹیم ورحمان نے دھرنے سے خیطاب میں کہا پجلی قبل ادا کرنا 98 فیصد افراد کے لیے ناممکن ہو گیا حکومت اور آئی پی پی عوام کا خون چوس رہے اپنا حق لے کر ہی اٹھیں گے آج سے کراچی میں دھٹنا شروع ہوگا وزیراعلا پنجاب نے تمام محکموں میں انٹرنشپ پروگرام کی منظوری دے دی وزیراعلا مریم نواز کی زیر استدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس ای بائک انچورنس کے سوا باقی چارجز حکومت اداک کرنے کی ہدایت امت کار کا سماحی وظیفہ بڑھا کر دس ہزار پانچ کرنے کا حکم پنجاب میں چار سو پچاس کلومیٹر طویل تین نئے روڈ کوریڈور کی منظوری دو سو دس ارب کی لاغت سے تینوں پروجیکٹ دسمبر دوہزار پچیس تک مکمل ہوں گے وزیراعلا نے تین ماہ میں کام کی آغاز کا حکم دے دیا مریم نواز نے معروف گلو کالا تصور خانم کی طرف سے رہائش کی درخواست کی منظوری دے دی خلیلو رحمان کمر ہنی ٹریپ کیس کی سبا ملسمہ آمنہ کے جسمانی ریمان میں دو دین کی توسیح خلیلو رحمان کمر کے وکیل بولے جد صاحب میرا مواقل دربیش آدمی ہے اس داتے دہشت کر دی عطالت کے جس نے ریمارکس دیئے دربیش آدمی تو صبح چار بجے تحجد پڑھا ہوتا ہے ادھر ہنی ٹریپ گینگ کا ماسٹر پائنڈ حسن شاہ ساتھی رفیق سمیت پشاور سے گرفتار مرکسی ملسم نے پولیس بیان میں کہا خلیلو رحمان سکرپٹ کے لیے نہیں غلط ارادے سے خاتم کے گھر گئے ناصبہ ویڈیو کی ورہ سے اخواہ کا وابیلہ کیا گال اور گردہ کی تکلیف سے نجات چاہیے ہاں جی گال اور گردہ کیا ہم تمہیں سارے جہان کی دردوں سے نجات دلوا دیتے ہیں واقعی جلدی کرا جی تمہیں تو درد سے نجات چاہیے ہاں جی تو ہم تیری گردن اتار دیتے ہیں نامور اداکار اور کومیڈین سردار کمال انتقال کر گئے دل کے عرضے میں مبتلا تھے نواز جنازہ فیصل آباد میں ادا کی جائے گی سردار کمال نے لا تعداد سٹریٹ ڈراموں میں کام کیا چوڑیاں دیسہ دراجہ سمیت متعدد سپر ہٹ فلمیں پی دی بجلی کی قیمتیں پاکستانیوں کی پہنچ سے بہار بجلی کے بلو میں کون کون سے سلیب ہیں کون کون سے ٹیکسس اور چارچز شامل کیے جاتے ہیں آئی پی پیس کے معاہدوں کا بجلی کے بلو پر کیا اثر پڑتا ہے خصوصی ریپورٹ اسی بولٹن کا حساب وقار یونس چیئرمن پی سی بی کے مشیر برائے کرکٹ مقرر چارچ سنبھال لیا وقار یونس کرکٹ کے معاملات دیکھیں گے منس کرکٹ ٹیم کی نگرانی ان کا فوکس ہوگا سیلیکشن کمیٹی کے معاملات کھلاڑیوں کے اینو سی سمیت تمام فیصلے کریں گے محسن نقوی خود کو پی سی بی کے انتظامی امور تک محدود رکھیں گے ایران کے نئے صدر مسود بس شخیان نے اہتے کا حلف اٹھا لیا تقریب پرداری پیانسی سے زائد خیر ملکی بندوبین کی شرکت نارب وسرعاصم اساگڈار سعودی وفد ترک وسر خارج اور حماس رہنما اسماعیل ہنیا شرک ہوئے تقریب میں ایرانی وسرہ امریکہ اور اسرائیل مرتبات کے نارے لگاتے رہے مانگلہ دیش کے احتجادی مظاہروں کے بعد طلبات انظیموں کا پابندی کا فیصلہ جماعت اسلامی باقلہ دیش اور اسلامی شہاتن و شبر پر پابندی لگائی جائے گی پابندی کے فیصلے کو حتمی شکل دینے کے لیے وسر داخلہ سے مشافرت ہوگی برطانوی ٹی وی کے سابق میں اسبان پر چائلڈ پورنوگرافی کے الزامات آئیت ایڈ ورڈز پر بچوں کی نازے با تصاویر ووٹس ایپ پر شیئر کرنے کا الزام ہے گزشتہ سال آٹھ نومیمبر کو گرفتار ہوئے چھبیس جون کو فرد جون آئیت ہوئی ایڈ ورڈز اس وقت زمانت پر ہے بدھ کو عدالت میں پیش ہوں گے پیریس علمپکس میں چین ایک بار پھر پہلے نمبر پر چھے گولڈ سمیت تیرہ میڈلز جیتی ہے جاپان چھے گولڈ سمیت بارہ میڈلز کے ساتھ دوسری نمبر پر فرانس، گوریا اور آسٹریلیا نے پانچ پانچ تالائی تنمقے اپنے نام کیے امریکہ کا مایوس کن سفر اب تک صرف تین گولڈ میڈل جیتے اور شہنشاہ سمگیت سروں کے بادشاہ محمد رفی کو مداہوں سے بچڑے چوالیس سال بیٹھ گئے مطور آواز کے مالک محمد رفی سب سے بڑے پلی بیک سنگر کہلائے ہزاروں کی غزلیں، قوالیاں اور ترانے گا کر امر کر دیئے موسیقی 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 موسیقی